سلام علیکم رمضان المبارک کے روزے جاری و ساری ہیں اور اس کی مناسبت سے جو ہے آج ایک اور انڈیلیشیس فروٹ یا انڈیلیشیس فروٹ کے جوس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں اور وہ ہے چیری چیری آپ اور ہم سب لوگوں کا جو ہے وہ ایک پسندیدہ فروٹ ہے تو جو چیری کا جوس ہے اس کے اندر ویٹامینز ہیں اس کے اندر منرلز ہیں اس کے اندر جو ہیں وہ پلانٹ کمپاؤنٹس ہیں with powerful health effects کے ساتھ یعنی پلانٹ کمپاؤنٹس جس کو انٹائی آکسیڈنٹ کا آجاتا ہے وہ بھی کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں تو یہ جو ہیں چیری وہ پیکٹیویت نیوٹرینٹس ہے کافی نیوٹرینٹس ہیں جو آپ اور ہماری صحت کے لیے بڑے افیکٹیو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں بڑی ضرورت ہوتی ہے ہم لوگوں کو ان نیوٹرینٹس کی اپنی روزمرہ کی لائف کے دوران استعمال کے درد تو وہ چیریز کے اندر جو ہیں وہ کافی ہوتے ہیں یہ چیریز جو ہیں سمال سٹون فروٹ ہے ایک بہترین سی چیز ہے اور یہ مختلف کلرس میں آتی ہے اور کافی ویریائٹی جو ہے وہ رکھتی ہے اور ان کے مختلف فلیورس بھی آتے ہیں تو چیری جو ہے وہ ایک رنگین قسم کا ایک ایسا فروٹ ہے جو آپ ہر موسمیں استعمال کر سکتے ہیں اس کا یلو کلر بھی ہے اور اس کا جو ہے وہ ڈیپ بلیکش کلر بھی ہوتا ہے ڈیپ بلیکش ریڈ کلر جو ہے وہ بھی ہوتا ہے تو چیری جو ہے وہ ہائیلی نیوٹریشس ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ فائبر کی وافر مقدار ہے ویٹامنز کی وافر مقدار ہے اور منرلز کی بھی وافر مقدار موجود ہوتی ہے تو ایک کپ جو چیری کے جوز کا ہے وہ ون فیفٹی فور گرامز تک جو کپ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیلریز جو ہیں وہ تقریبہ نائنٹی سیون تک موجود ہوتی ہیں پروٹین جو ہے وہ ٹو گرام تک موجود ہوتی ہے کارب جو ہے وہ ٹونٹی فائی گرام تک موجود ہوتا ہے فائبر تھری گرامز تک موجود ہوتے ہیں ویٹامنز سی ایٹین پرسنٹ آف دیلی ویلیو یعنی ڈی وی کے تحت جو ہے وہ ایٹین پرسنٹ ہوتا ہے پوٹیشم ٹین پرسنٹ آف دیلی ویلیو کے تحت موجود ہوتا ہے کپر جو ہے وہ فائی پرسنٹ آف دیلی ویلیو کے تحت موجود ہوتا ہے اور اس میں میگنیز جو ہے وہ 5% آف ڈیلی ویلیو اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ میگنیشم بھی ہوتا ہے اور ویٹامین سی جو ہے وہ ایک اسینشل اور ایک ضروری ایلیمنٹ ہوتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے جو آپ کے ایمیون سسٹم کو جو ہے وہ مصبوط سے مصبوط تر بناتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی اسکن کی ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ بڑی ایفیکٹ ہے اور فائدیمنٹ چیز ہے ویٹامین سی اور اس کے علاوہ جو پوٹیشم ہے وہ پوٹیشم بھی چیری کے اندر موجود ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ پوٹیشم کس کام کی چیز ہے پوٹیشم آپ کی مسیلز کو کنٹریکشن دلانے میں جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور پوٹیشم جو ہے نر کے پرابر فنکشن کروانے میں جو ہے بڑا ایفیکٹیو ہے پوٹیشم آپ کے بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرنے میں جو ہے وہ بڑا ایک کردار ادا کرتا ہے اور فائبر بھی ہے چیری کے اندر فائبر جو ہے وہ دائجیسٹس سسٹم کو بہتر بناتا ہے فائبر جو ہے وہ آپ کے گٹ کا ایک فرینڈ ہے ایک دوست ہے اور فائبر جو ہے وہ گٹ بیکٹیریہ جو ہوتے ہیں ان کو گروت کرانے میں جو ہے وہ بڑا فائدے مند ہے اور فائبر کے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے جو باؤل ریگولیشن ہے یا باؤل مومنٹ جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے اور فائبر جو ہوتا ہے خصوصی طور پر وہ لوگ یا وہ پیشنٹ جو آئی بی ایس کے پیشنٹ ہوتے ہیں انٹیسٹینل باؤل سینڈروم کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان میں جو فائبر ہے وہ بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ چیری کے اندر بی وائٹامینس بھی موجود ہوتی ہے چیری کے اندر میکنیز، کابر، میکنیشم اور وائٹامین کے کی مقتار بھی موجود ہوتی ہے چیری ریچین انٹائی آکسیڈنٹ ہے اور ریچین انٹائی انفلمیٹری ہے یعنی کہ ان کے اندر انٹائی آکسیڈنٹ کمپاؤنٹس بھی ہیں اور ان کے اندر انٹائی انفلمیٹری کمپاؤنٹس بھی ہیں چیری جو ہے وہ بوسٹ کرتی ہے ایکسرسائز ریکاوری جو جب آپ زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں پھر جو ہے وہ مسل کے اندر جو ہے وہ زیادہ درد اور پین ہوتا ہے تو اگر ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ ایک کلاس چیری کا جو ہے جوس کا وہ استعمال کریں گے تو اس حساب سے اس کے استعمال سے جو ہے وہ آپ کے جسم کے اندر بلکل بھی درد نہیں ہوگا اور ایکسرسائز انڈیوسٹ جو مسل پین ہوتا ہے مسل ڈیمیج ہوتا ہے یا مسل انفلمیشن وغیر ہوتی ہے وہ بلکل بھی نہیں ہوگی اور آپ بلکل بھی ہشاش ہشاش ہو جائیں گے اور چیری جو ہے وہ آپ کی ہرڈ کے لیے بھی بڑی بینیفیشل ہے کیونکہ ایک کپ جو چیری کا ہوتا ہے جس میں ون پیفٹی فور گرامز تک جو سویٹ چیریز موجود ہوتی ہیں اس کے اندر ٹین پرسنٹ آپ ڈیلی ویلیو جو ہے وہ پوٹیشم کی مقدار موجود ہوتی ہے اور وہ پوٹیشم جو ہے وہ آپ کی ہیلت جو ہرڈ کی ہیلت ہوتی ہے اس کو مینٹین رکھنے میں جو ہے وہ بڑا ایک رول پلے کرتا ہے اور اس کے علاوہ چیری جو ہے وہ آرثرائٹس کا جو پین ہوتا ہے یا گاؤٹ کا جو پین ہوتا ہے اس میں بھی بڑی ایفیکٹیو ہے اور گاؤٹ کا جو پین ہوتا ہے جس میں یورک ایسڈ کی لیول بڑھ جاتی ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کے جسم کے مختلف جوڑوں کے اوپر جو ہے وہ سوزش ہوتی ہے سویلنگ ہوتی ہے انفلمیشن ہوتی ہے پین ہوتا ہے جوائن پین جو ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے تو یہ چیری جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ جوائن پین کو کم کرتا ہے اس سے سویلنگ یا انفلمیشن کو کم کرتا ہے اور آپ وہ چلنے پھرنے کے جو ہے وہ قابل بناتا ہے اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور میری ہر ویڈیو کو اول سے آخر تک ضرور دیکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ